آج جو ہے رمضان شریف کا آخری روزہ ہے یہاں پہ مدینہ منورہ میں تو اس وجہ سے ہم آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ میں مزرہ آلیہ میں تو یہ ہے جنت البقی کی ترسلی حیسہ حیسہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی دش ہے حیسہ جو اب یہ بنا رہے ہیں سینش بن رہا ہے ہمارا بلکل ہمارا والی تیسٹ ہے میسا میں جب سے آئے ہیں نہیں آیا تو یہ جو ہے تیسرا والا ہمارا یہاں پہ سیٹھ ہو رہا ہے کعوہ آ رہا ہے مہمان نوازی کے لئے یہ لیں بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو محمد عمران علی مدینہ منورہ سے اور آج جو ہے رمضان شریف کا آخری روزہ ہے یہاں پہ مدینہ منورہ میں تو اس وجہ سے ہم آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ میں مزرہ آلیہ میں تو آخری روزہ یہاں کھولیں گے اور آج کے ہی دن میں جو چاند رات ہیں مدینہ منورہ کی وہ آپ کو دکھانے کے لئے نکلوں گا باہر تو ابھی چلتے ہیں مزرہ آلیہ میں اور میں اس وقت آ بھی چکا ہوں جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ پورے مدینہ کی حصیٰ کے حصیٰ سے پرانی تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اس طرف بھی آپ دیکھیں گے اور اس طرف بھی آپ دیکھیں گے تو یہ ہے جنت البکی کی تصویر جنت البکی پہلے جو تھا ایسے تھا اور کچھ مزاریں بنی ہوئی تھی یہاں پہ جو آج کے دور میں نہیں ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے گھر جو ہیں اور اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اور مدینہ منورہ کے گلیے جو بابا سلام کی طرف آتی تھی اور یہاں سے لوگ آتے تھے زیادہ تر اسی طریقے سے آپ جاتے جائیں تو بہت ساری تصویریں یہاں پہ لگی ہوئی ہے پورا نہیں جو آپ کو دکھائی دیں گی تو مزارے آلی ہمیں جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں تو یہاں پہ اس وقت افتار کا ماحول چل رہا ہے جو آپ کے بھی چل کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جنب ابھی جو ہے فیملیز کافی آ رہی ہیں اور کافی فیملیز آ بھی چکی ہیں اور پیچھے سے بھی آ رہی ہیں سامنے یہ شاپ سے اس طرف کنواں ہے اور اس طرف جو ہے آپ پورا ماحول دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شاپنگ کے لئے بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور اس طرف جو ہے خانے پینے کی چیزیں یعنی خاص طور پر چاہی اگاوہ وہ ہے اور خجور وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اس طرف ملیں گی سامنے کی طرف خجور ہیں مدینہ کے فول ہیں وہ ساری چیزیں ہیں وہاں پہ جو ہے پکانے کا سسٹم جو چل رہا ہے ساری کے لئے آپ پہ یہاں پہ ملیں گی اور یہاں پہ یہ بیٹھک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے تو ابھی تک چیزیں لگی نہیں ہیں لگنے کے لئے آ رہے ہیں اور لوگ لگا رہے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ جو ہے پرانی چیزیں اور پرانا سامان جو ہے اس باگ میں رکھا ہوا ہے ترازو ہو گئی اور جو پرانے دور میں جو بھی چیزیں یوز ہوتی تھیں کچھ ایک سو سال پہلے کچھ اس سے پہلے کچھ قریبے وقت میں ترازو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی اور ٹیپ ریکوڈر بھی دیکھ رہے ہیں نیشنل کا یہ چیزیں دیکھیں کسی کو بچپان یاد آگیا ہوگا اپنا اور یہ وی سی آر رکھا ہوا ہے یہاں پہ تو اسی طرف سے مٹی کے برطن بھی ہے اس طرف اور یہ راہ سامنے جس میں سے اور یہ برطن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کئی دفعہ میں نے آپ کو بھی لوگ میں دکھایا تھا جس میں ارکے گلاپو آپ پہ زمزم ڈال کے پلاتے ہیں باقی آپ اس طرف دیکھیں ہر طرف جو ہے پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح بھی وہی سسٹم ہے اور وہی چیزیں اور یہاں پہ جو ہے یہاں کی ٹرڈیشنل چپلیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں دیکھ سکتے ہیں اس وقت دوزے کا ٹائم بہت قریب ہے تو اس لئے یہاں پہ بندہ نہیں ہے تو یہ ماہول ہے اس وقت یہاں پہ اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس زیادہ کا کہ یہاں پہ کیا چیزیں مل رہی ہیں ہمیں افتار کے لئے تو پھر لے کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہائسہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشوصی دش ہے ہائسہ جو ابھی یہ بنا رہے ہیں آپ سے خجور آٹا اور تیل زیتون کا تیل جو ہے آپس میں میکس کر کے یہاں پہ اس میں بنایا جاتا ہے سامنسہ تو یہاں پہ بھی بیٹھنے کے یہی سسٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خیمہ لگا ہو یہاں پہ اور کچھ چیزیں ہمیں لیلی ہیں اور اٹھانے یہاں سے اور یہ رہی خجو اور یہ رہی خبز یہ رہی شریک تو یہ رہی زبادی اور یہ چیزیں جو ابھی یہاں پہ مل رہی ہیں اور یہاں پہ کیس میں ڈال کے آگے لے کے جانا ہے تو یہ چیزیں ہیں واقعی تو یہ جو چیزیں ہیں ابھی لے کے اپنی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے آگے چل کے اور باقی جو آپ نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندی دا گزاتی وہ تھوڑی دیر میں تیار ہونے والی ہے تو وہ لے کے آگے بیٹھتے ہیں چل کے تو فیلال کوئی ٹیبل ارنج کریں اپنی جہاں پہ ہم بیٹھ سکے کیونکہ لوگ بہت آنے والے ہیں اور جگہ ملنے والی نہیں ہیں تو جہاں پہ کم کرسیاں رکھیں پہلے ہمیں وہاں بیٹھنا پڑے گا تو جی ویویس ابھی ٹائم ہونے والا ہے تقریب ان پانچ منٹ باقی ہیں تو چلتے ہیں حیثہ لے کر آتے ہیں اور اس کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کھوہ ہے جس سے پانی آتا ہے اور یہاں پہ ان کے مہمان وغیرہ یہاں پہ افتاری کرنے کے لیے بیٹھیں اور تیار بیٹھیں یہاں پہ ہم چل رہے ہیں سامنے کی طرف حیثہ لینے کے لیے وہ لے کے پھر واپس آتے ہیں اس طرف یہ جو ہے تقریب ان تیار ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیسے اور کسے ساتھ سے دینا ہے سلام علیکم کیفہ ترتی بھائدہ ہادہ فریج ہادہ اللہ نام گاشتری ادنی واحد ادنی واحد یہ وہاں جو تھا لے گئے یہ فری میں ہے اور یہ وہاں جو ہے دس ریال میں تو ہم لیں گے یہ دس ریال والا سائم سائم ماشا اللہ تو یہ حساب کتاب ہے اور یہ بنا رہے ہیں یہ آگیا جی دس ریال کا اور کنونجی بھی رکھیں اور کچھ چیزیں بھی رکھیں یہاں پہ وہ ڈالی جائیں گے اس وقت ایش رہا دا ایش اس حیل 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 یہ لے لیا جی اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مہینہ آپ کے پاس چل سکتا ہے یعنی رکھ سکتے ہیں فریج میں ایک مہینے کے اندر یہ خراب نہیں ہوگا تو دوبارہ چلتے ہیں واپس اسی رسے سے جہاں سے کنون ہے آپ کو دکھائتے ہوئے اور یہاں کا ماحول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو بیٹھے ہوئے اندر یہاں سے ہی پانی اس باگ کو دیا جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو خجور ہیں اس طرح بھی پانی جا رہا ہے اور آگے بھی جو ہے اسی طرف اسی طرف سے جا رہا ہے تو اسی طرف ہم چلتے ہیں آگے کی طرف بیٹھنے کے لیے کیونکہ اس طرف کافی فیملیز بیٹھیں ہیں اور اس طرف جو ہے کھالی ہے تھوڑا تو جی ویورد چاندرات ہے آج اور مدینہ میں چاندرات دکھانے کے لیے آپ کو نکلیں اور میرے ساتھ دو میرے میمان ہیں ایک رہے مولا بک سمرو صاحب اور ایک رہے احسن سمرو صاحب تو مولا بک سمرو صاحب ہے ہمارے جو شکار پرو جیکم آباد سے ابھی اس وقت جو ہے پی ٹی آئے کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جی اور ہمارے جو ہے احسن سمرو صاحب یہ لمس میں کام کرتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہیں آپ میں ایڈمن آفسر ہوں وہاں پہ لمس میں ایڈمن آفسر ہیں تو اس وقت آئیں ہم یہاں پہ مزد اکوبا کی جو نئی مارکٹ کھلی ہے وہاں پہ چاند رات دیکھنے کے لیے اور آپ کو بھی دکھانے کے لیے سب سے پہلے ہم آئے ہیں یہاں پہ کبدہ لینے کے لیے کبدہ یعنی کلے جی تین سینوچے اب دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا رہے ہیں اس وقت جو ہے سامنے بلیلا ہے بعد میں ہم چیک کریں گے بلیلا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا رہے ہیں یہ ہمارے کبدہ کی جو ہے سیٹنگ تیار ہو چکی ہے سب سے پہلے پیاس اور اس کے بعد ٹماتر اور اس کے بعد جو ہے کلے جی ڈالی ہوئی ہے اور یہاں پہ ان کو پکانے کے بعد ان کے سینوچے بنیں گے اس میں یہ آگیا دھنیا اور باقی ساری چیزیں جو اس طرف رکھتے ہیں وہ آسٹا آسٹا کر کے ڈالتے جائیں گے دھنیا کے بعد یہاں پہ سپائسی کے لیے ہاری مرچ ہے یہ دیکھیں جناب یہ آگیا اس طرف اس طرف یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ والی مرچیں کاٹ کے یہ بڑی تیز ہوتی ہیں بھائی یہ والی کاٹ کے ابھی ڈالی ہوئی ہیں یہاں پہ اب جب یہ بن جائے کھا کے دیکھتے ہیں پھر تیز آپ کو بتاتے ہیں بہت آپ یہاں کا ماحول دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت بہترین ماحول ہے اور یہاں سے جب آپ مزید کبہ کو دیکھیں گے تو وہ اور الگ لگ دے گا آپ کو یہ راہ سامنے دیکھیں تو اسی طریقے سے خجوریں ہیں خجوروں کی چھتیں جو یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور اس طرف لگillar سے جو ہٹ اور دکانیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں کچھ جو ہے اس طریقے سے ابھی بنا رہے ہیں کچھ وہاں پہ فیملی کے بیٹھنے کے لیے الگ سے طریقے بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ باہر بھی فیملیاں بیٹھ سکتی ہیں اور یہاں پہ دوست ہمارے انہیں انسکico دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے بنا در ہے کافی سپیسی ہوگا اور یہاں پر جو اس کو فول کیا جا رہا ہے اس وقت زبردست اس ماحول میں یہ چیزیں کھانے میں آپ کو کیسا لگے گا یا آپ کیسا فیل کریں یہ ضرور بتائیے اور یہ آگیا تیسرا زبردست ماشاءاللہ یہ مسالے ڈالویں نا یہ والے بھی شتہ اور یہ آگیا لیمون یہ آگیا مکھا کے دیس پر نکالے 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 ابھی ٹیسٹ کریں ابھی ٹیسٹ کریں ہاں اور لیمون چاہیے شکریہ شکرام آج ہے جی ایک یہ آپ لے لیں اور ایک دے رہے ہیں مولا بچ بھائی کو یہ لیں جناب ٹیسٹ کریں اور بتائیں کہ کیسا ہے تو کیسا رہا حسن بھائی ماشاءاللہ زبردست اب آپ بتائیں بھائی کیسا لگا آپ کو ٹیسٹ کریں گا ٹیسٹ اچھا ہے بہت اچھا ہے تو اب میں ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں کہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم زبردست بلکل ویسا ہے وہ بھی پاکستان سے بھائی ماشاءاللہ زبردست بلکل ہمارا والا ہی ٹیسٹ ہے بھائی بلکل ہمارا والا ہی ٹیسٹ ہے چلے تیسٹ کریں تیسٹ کریں چلے اب آپ کو چارٹ کھلاتے ہیں پر یہاں پہ سعودی سٹائل میں بلیلا یہاں پہ بھائی اربیک چارٹ آگیا ہماری اب یہ کھائیں دیکھیں اور بتائیں مولا بکج بھائی کیسا لگ رہا ہے دیکھیں دیکھیں تو کافی زبردہ لگ رہا ہے کوئی نئی چیز لگ رہی ہے نئی چیز لگ رہی ہے بس یہ چکندر ہے چکندر ہے چکندر ہے اور اپنے حساب سے بنا ہے یہ چنے اور باکین کی کھٹائی اور تھوڑا ٹاماتر وغیرہ وہ ملے ہوئے ہیں ہمارے ہاں چارٹ دہی کے ساتھ ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہے گرم گرم ہوتی ہے تو کھائیں ٹیسٹ کریں ڈیفرینڈ ہے ہاں سے بہت ڈیفرینڈ ہے ہاں سے اور آپ کو کیسی لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردہ صور میں بی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہاں کے کرسیاں بہت کھالی ہے چل کے بیٹھ کے وہاں پہ کھلاتے ہیں جب مدینے میں گھومتے ہیں تو یہ چیزیں کھانا اور پینہ لازمی ہوتا ہے یہاں پہ ہم کنافہ ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس کس قسم کے رکھے ہیں سلام علیکم ہاتھ حجم کم صحیر روکع موسکر ہاتھ کریم ہاتھ بستجھ کریم تلاتہ سکیر زیدہ تلاتہ سکیر بس واحد یہ واحد ادین ہی واحد ادین اتنے چیز باٹنے جاربنا ہونما باپ ایک جبنگا لیا ہے ایک یہ رہا فستق والا اور یہ رہا نو تیلا والا یہ تین جو ہے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ لیا ہے وہ یہ ٹرائے کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک بن چکا ہے دوسرا لے کے ابھی بنا کے آئیں اور تیسرا جو ہے ابھی بنائیں گے یہاں پہ تو یہ جو ہے تیسرا والا ہمارا یہاں پہ سیٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور سب سے پہلے اس کو گرم کر کے وہاں پہ دیا جا رہا ہے وہاں پہ جو ہے ڈرائی فروڈ رکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے نیچے جو ہے آگے اور پھر بھی وہاں پہ گرم کر کے دے رہے ہیں جو گرم گرم ہے کہ رہے ہیں اس میں بڑا مزہ آئے گا تو یہ رہا جی یہاں پہ سسٹم اور وہاں پہ جو ہے گاوہ آ رہا ہے ان کے لیے دیافت کے لیے ہے یعنی مہمان نمازی کے لیے ماشاءاللہ یہ پیئے گاوہ کیسا ہے دبردست یہ لیں بھائی ماشاءاللہ یہ آگیا جناب میرا شکران یہ آگیا گاوہ یہیں پہ بیٹھیں بھائی سامنے آ جائے ماشاءاللہ کہاں سے بھائی یوپی انڈیا یوپی انڈیا سے اور آپ الہابا دور بھائی اگوانستان سے ماشاءاللہ تو یہاں پہ آپ یہاں پہ آپ شورما کھا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے برگر چلیں جی اوکے تینکیو شکران تو بھائی یہ آگیا کنا فکنگ جو ہم سامنے سے لے کر آئے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں تین فلیور ہیں دیکھتے کون سا کس کو پسند آ رہا ہے تو تینو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ بھائی میرے پاس چوکلیٹ آ گیا ہے چوکلیٹ آپ کو چاہیے تھا سارا شیئر کرتے ہیں سارا شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ یہ میرے پاس کیا ہے پستہ یہ فستک والا پستے والا سامنے ہی ہے شورما والا ہم چلتے ہیں شورما لیتے ہیں یہاں سے اور یہ ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ رہی شورما ہماری جو تیار ہو رہی ہے اس وقت اور یہاں پہ بریڈ والی ہے اور ہمیں جو لی ہے یہ روٹی والی فتیر والی اور یہ جو سپائسیز ہیں اس کے لیے یہاں پڑے اور وہاں جو تیار ہو رہی ہے شورما ہماری یہ آگئی ہے شورما یہ آپ کے لیے یہ میرے لیے سپائسی ہے اور ہلا بکش بھائی آپ بہری جوسی بہری جوسی اس میں کیونکہ سوس زیادہ دلے ہوئے ہیں بھائی اب جوس کی باری ہے آپ دیکھتے ہیں ہاں پہ کون کون سو جوس مل رہے ہیں سلام علیکم جو بھی آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں فروٹ سیلک بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس طریقے سے بھی آپ فروٹ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جوسیز ہیں اور یہاں پہ پیچھے ان کا منیو ہے بہت بڑا منیو ہے اور باقی جو اپنے مرضی سے آپ بنوانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں سامنے پیچھے وہ جوس بنا رہے ہیں اور ہم نے بولا ہے مینگو پت پین ایپل میکس یعنی ہے یہ آگیا بھائی مینگو اور پین ایپل ہمارا اچھا ہے ٹیسٹ کر لی آپ نے ماشاءاللہ چلے بھائی اچھا لگا پہتا رہے کیسا ہے مولا بکش بھائی پکا ہم ٹیسٹ کر کر رہتے ہیں پین ایپل اور مینگو دو ہیں تو جی ویورز یہ تیار ہیں چلیئے چاند رات کی اور صبح عید ہے یہاں پہ اور ہر جگہ آپ کو ایسے چاند دکھائی دیں گے یہاں پہ بھی ایک چاند ہے پیچھے میرے دو چاند ہے ایک اس طرف رہا اور دو چاند یہ رہے تو ہر جگہ آپ کو یہ چاند نظر آئیں گے ہر مارکیٹ میں ہر گلی میں ہر روڈ پہ ماشاءاللہ یہاں پہ بہتری نظام بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ عید کی تیاری میں تو امید ہے مجھے آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریے گا اگلے ویڈیو تک مجھے دیں جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ